علیؑعلی حق ہے علیؑ حق ہے علیؑعلی حق ہے علیؑ ray جیدر حق در مول Odd اور روحِ قدس یہ ان کا تصر پورے دین کی بنیاد تسلیس تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ بہت سے عیسائی تسلیس میں آج تک پسی ہیں بہت سے مسلمان تسلیس میں پسی ہوئے ہیں ٹرینیٹی کا مسئلہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے تو اب یہ ٹرینیٹی کا مسئلہ تھا ان لوگوں کا وہ ٹرینیٹی کے ماننے والے تھے بہت سے مسلمان بھی ٹرینیٹی کے ماننے والے ہیں تو اب ازیاد کے راہے میں وہ سب کے سب آئے اور ایک مرتبہ امام کے سامنے کھڑے تھے سارے عیسائی جب کھڑے تھے نا شاگرتوں کے ساتھ وہ جو آٹ پیشپ تھا ان کا جو پوپ تھا اس زمانے کا اس نے امام کو دیکھا امام نے کہا کہ ہاں میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں اس مناظرے کا یہ کتاب التحید میں ہے ترجمہ میں نے کیا کتاب التحید چھپی ہے اسی میں ترجمہ میں موجود ہے تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عیسائیو تمہارا عقیدہ کیا ہے جراب عیسیٰ سے مطالق کہ ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ ہے عربی میں کہتے ہیں ابن اللہ ہم کہتے ہیں یعنی عیسائیو نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ سن آف گاڈ ہے ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے کہا لیکن نہیں میں ان کو ابن اللہ نہیں مانتا میں اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں میں بیٹا نہیں مانتا عبد مانتا ہوں وہ کہتے تھے ہم ابن مانتے ہیں امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں توجہ ہو امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں اور امام نے کہا کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ معصوم تھے لیکن جناب عیسیٰ بس نماز روزے کے چور تھے جیسے آپ خاموش ہو گئے سارا مجمع بڑا پریشان ہو امام نے کیا کہہ دیا یہ جیسے امام نے کہا نماز روزے کے چور تھے تو عیسائی آٹھ بشپ جو ہے وہ چیخنے لگا کہ کس نے کہا مسلمانوں کے عالم ہیں جناب عیسیٰ کے لئے پوری زندگی کس نے دن میں دسترخان نہیں بچھایا رات میں بستر نہیں بچھایا نہیں پہنچ سکے نہیں پہنچا سکا بات کو کہ کس نے دن میں دسترخان نہیں بچھایا پوری زندگی روزے رکھے دسترخان کبھی نے کس نے بچھایا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے رات میں کس نے بستر نہیں بچھایا پوری رات تحجد سے پوری زندگی میں رہے پوری زندگی ہمیشہ رات میں تحجد پڑھتے تھے دن میں روزہ رکھتے تھے جس نے پوری زندگی تحجد پڑھی روزہ رکھے ایک دن روزہ سے نہیں خالی رہا آپ نے اسے نماز روزہ کا چور بنا دیا امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو تو تم مانتے ہو وہ نماز روزہ کرتے تھے کہاں امام نے کہا اچھا یہ بتا یہ نماز روزہ کیا ہے کہا عبادت ہے امام نے کہا پھر سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں the one who serves is not the son of God is servant of God جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا میں نے سوال کر لیا تیرا سوال ایک مرتبہ خاموش ہوئے کہنے لگا آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے تو ہلا دی ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے اللہ کے بیٹے ہیں جب آپ نے غلط ثابت کر دیا میں کے سوال کروں میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے آپ کچھ اور سے بات کر لیجئے نامونک مرتبہ موسیقی